موسیقی قدیمہ اور نہ ہی حکومت نے اس بلڈنگ پہ کوئی توجہ دی اور یہ اس وقت زبو حالی کا شکار ہے یہ ہمارا قومی ورثہ ہے اس کی حالت اس انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں اب تجارتی مراکز بن گیا ہے لوگ رہ رہے ہیں وہ بیری کے اصلی حالت میں نہیں ہے اس کی تمام تبدیل کر دی گئی ہیں ساٹھارو سترانوے میں بنایا گیا تھا اس کی بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہاں اب کارخانے اور قائم ہیں اور ریائشی لوگ ریائشی لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور یہ پرانی تاریخی بیلڈنگ تھی یہ بلکل تبدیل ہو گئی ہے اور یہاں لوگ اب ریائش اختیار کر چکے ہیں یہ پرانی بیلڈنگ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ بھی یہاں یہ جو پاریخی بیلڈنگ ہے بلکل بیرکس تھی بند کر دی گئی ہے اور مولوی مسافر خانہ جو حجاج کے لیے بنایا گیا تھا بلکل اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ریائشی اور تجارتی براکس کے لیے استعمال ہو رہی ہے بلکل یہ ہمارا ایک تاریخی ورثات ہے جو بلکل تبدیل ہو گیا ہے حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کارخانے ہیں بنائے گئے ہیں ریائش لوگوں نے اختیار کر لی ہے اور یہ بلکل بیلڈنگ کا نقشہ جو ہے تاریخی بیلڈنگ کا بلکل تبدیل ہو کر رہے گیا ہے یہ اس وقت کی مسجد ہے جو مولوی مسافر خانے میں بنائی گئی تھی اور یہ تمام ہے اس کو اسی تحالت میں رکھا گیا ہے اور یہاں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ مولوی مسافر خانے کی وہ رہائی جگہ ہے جہاں لوگ حجاج اور مسافر یہاں رکھتے تھے لیکن اس کو بلکل تبدیل کر دیا گیا ہے یہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانے جو لگے ہوئے تارے آپ کف سے یہاں رہ رہے ہیں آپ نے تو بھئی ہے کوئی پانچھے سال جو کس سے پہلے تھے یہ مسافر خانہ ہے پورا تو یہ کس کی جگہ ہے یہ گورنمنٹ کی ہے پرانے جو رہنے آنے وہی بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ پرانا دروازہ صرف ایک لگا ہوا ہے اور یہ پرانی جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے لکڑی بنی ہوئی ہے یہی ایک کمرہ ایسا ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو یہ کیا مولوی مسافر خانہ تھا کتنا بڑا تھا یہ کیا تھا یہ پوری ایک بانڈری کھچھی ہوئی ہے کیا سمجھے اس کسی ہوئی ایک حدود ہے آپ بین روڈ سے پورا گدریں گے پوری بانڈری ہے کیا کرایا لیتے ہیں آپ لوگوں سے کیا کرتے ہیں تو اس کی اصلی حالت کیوں تبدیل ہو گئی مسافر خانہ کے اصلی حالت جو کہ لوگ تھے پریشان گھر گریشتی حال تنگی کی زیادہ سے چلے گئے کیا سمجھے یہ کارخانے والوں کو کچھ انہوں نے قرائے پہ دیا ہوا ہے کیا سمجھے کچھ مالکہ نے اس کے ابھی ہیں کچھ بیچ کے چلے گئے تو کچھ کبھی دیکھنے نہیں آتا کہ کیوں تبدیل آثار یہ ایک ہمارا قومی ورثہ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ بس یہی ہے کہ پریشانی کے حالت میں ہر کوئی آدمی دیکھتا ہے چہر کی جگہ کیا سمجھے ایک زمانہ ہو گیا رہتے ہوئے کیا سمجھے چھوٹے سے بڑے یہی ہوں گے کیا سمجھے یہ کہ کاروبار یہاں آدمی کا پریشانی یہی سے گھر سے نکلا کاروبار اپنا کر لیا کیا سمجھے اس میں کوئی تاریخی چیز ابھی تک ہے کوئی ایسی جو پرانی بنی ہے یہ برجیاں لگی ہوئی ہیں ہر چیز آپ کو نظر آگی یہ جو برجیاں لگی ہیں یہ سب یہ پیچھے کی سیڈ میں آپ دیکھیں گے نا مینڈیٹ پر پوری برجیاں لگی ہوئی ہیں کیا سمجھے یہ بونڈری کی چیز میں تو آپ دیکھ سکتے دروازے گیٹویٹ ہر چیز آپ دے سکتے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کیا سمجھے جو مالک تھا وہ اس نے بھی بولا کہ چھوڑ دو جو رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں کیا سمجھے کیوں کسی کی ملکیت ہوتی ہے سٹی گورنمنٹ یا کوئی کوئی کچھ نہیں کبھی عقاف یا کوئی آثار قدیمہ کوئی آئے کبھی یہاں پہ یہ تاریخی جو ہے یہ درخت بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مولوی مسافر خانے میں یہاں سے ہم گزر کے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آئے گئے یہ غسل خانے بنائے گئے مسافروں کے لیے جو اس وقت زبو حالی کا شکار ہے کوئی ان کی دیکھ بھالی ہے تاریخی جو ہمارا ورثہ ہے تب حالی کا شکار ہو چکا ہے یہ تاریخی درخت ہے یہ ایک صدی گزر گیا اور یہ درخت ابھی تک موجود ہے تو یہ کبھی اس کی طرف دیکھ بھال کبھی کوئی کسی توجہ نہیں دی آپ دیکھ لینا آپ یہ عرصے سے یہ ہے یہ گندگی بھڑی ہے یہ تو تاریخ ہماری بلڈنگ ہے ان کی تو دیکھ بھال ہونی چاہیے کس حال میں ہے اور زبو حالی کا شکار ہے اس کی اصل حالت بھی تبدیل ہو چکی ہے ریائش اختیار کی ہوئے لوگوں نے کاروبار یہاں ہو رہا ہے کوئی اس بلڈنگ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی نے اپنی ذمہ داریابی تک قبول نہیں کی ہے سٹی گورنمنٹ محکمہ اوقاف یا محکمہ آسار قدیمہ اور حکومت نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی یہ قومی ورثہ ہے اور بلکل ایم ای جنر اوٹ کے مین اس میں ہے یہ جو مسافر خانہ بنایا گیا اس لیے بنایا گیا کہ یہاں سے حجاج اکرام پورے ملک سے آتے تھے اور یہاں رکتے تھے اس کے بعد کیونکہ سمندری جہاز سے پہلے حج پہ جاتے تھے تو بندر کا بلکل قریب ہے اس کے یہ مسافر خانہ تاریخی بنایا گیا تھا یہ تاریخی بلڈنگ چیلاتی ہے یہ مولمی مسافر خانہ کلاتا ہے یہ کب سے بنایا ہے یہ کب سے ہم تو پیدا بھی نہیں ہوگی وہاں پر ہاں ہم تو پیدا ہی نہیں ہوگی یہ حاجی محمد مولا ڈینہ درہم شالہ ہے اب یہ مولمی مسافر خانہ کے نام سے اندر رہائش ہے اور کچھ کمرچل بھی ہے یہ اس کا مالک زندہ اس کے یہ نام ہے اس کا مالک امریکہ میں ہوتا ہے حاجی محمد مولا ڈینہ نام ہے وہ تو انتقال ہو گئے ان کا ان کے لڑکیں ہیں ابھی تو اب لوگوں کرائے پہ دیوئے کیا ہے نہیں یہ سی دیوئے ہم لوگوں یہ درم شالہ کلاتا تھا حاجی آگے ٹھیرے کرتے تھے یہاں پہ جو بیری جات سے حج پہ جاتے تھے اس کی اصل حالت اس کی اصل حالت ایسی ہے جیسے یہ ہے بیر کے بنی ہیں اس کی یہ جو ہیں جو باہر سے نظر آ رہی ہیں اس کے نام سے ایک برانچ بھی ہے مولوی مسافر خانے سے یو بی ایل نہیں نہیں کچھ نہیں سب یہاں ایسے ہی رہائش ہے ویڈاوڈز میں کوئی کرایا نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب اب ایسے ہی رہتے ہیں یہ ان کی مہربانی جو رہنے دیتے ہیں یہاں پر تقریب ہر ہوں گے ایک سوڑر سے ہوں گے دوڑھائی سے ہوں گے ہاں دوڑھائی سے ہوں گے مولوی مسافر خانہ اپنی تاریخی حیثیت کھو چکا ہے اب محکمہ وقاب محکمہ آسار قدیمہ سٹی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مولوی مسافر خانے کی دوبارہ تنظیر و آرائش کرے اور اس کی تاریخی ورثے کو شہر میں رونما کرے اور اس کے اطراف میں جو ناجائش تجاویزات ہیں انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ یہ ہماری ایک قومی ورثہ ہے کیمنمن ساجید علی کے ساتھ چاند نواف انڈس نیوز کراچی